جی ہاں ناظرین ڈراما سیرل رد میں آپ نے دیکھا کہ ایمان کی ساس یعنی کہ زین کی ماں نے ایمان کے بابا عالم صاحب سے نوے لاکھ کی ڈیمانڈ کی ہے اور یہ بات ہم پہلے ہی اپیسوڈ سے جانتے ہیں کہ ایمان کو لالچی لوگوں سے کتنی نفرت ہے پہلے تو وہ انہی سب باتوں کی وجہ سے اور اپنے پاسٹ کے برے ایکسپیڈنس کی وجہ سے یعنی کہ اس کی بہن اور ان کے شعر اور ان کے سسرالوں کو دیکھ کر شادی ہی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی لیکن زین سے ملنے کے بعد کچھ ملاقاتوں کے بعد جب زین کو اس نے جانا اور اس کے فیملی کو جانا تو اسے لگا کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا اور اس نے زین کو شادی کے لیے اجازت دے دی بٹ یہ کیا اس کی ساس کو اس کا ٹرگر پوائنٹ کیسے پتا چلا تو یہ ہے گھر کا بھیدی یعنی کہ ایمان کا بہن ہوئی جس نے ایمان کی ساس سے ہاتھ ملایا وہ بھی صرف اپنا بدلہ لینے کے لیے جبکہ اس وقت وہ اتنے کرز میں ڈوبا ہوا ہے کہ اسے چاہیے تھا کہ یہ ڈیل وہ کسی بڑی اماؤنٹ کے عوض کرتا ویل بے وکوف تو وہ تھا ہی لیکن اتنا گھدا نکلے گا یہ نہیں سوچا تھا کیا وہ یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اتنی بڑی پارٹی سے اگر اس کی صالح کی شادی ہو جاتی ہے تو کل کو مدد کے لیے کاروبار کے لیے وہ ان سے بھی ہیلپ لے سکتا ہے لیکن اس نے تو اپنے پیروں پہ خودی کلارا مارنا زیادہ بہتر سمجھا اور ایمان کی ساس سے مل کر انہیں سارے سارے راز بتاتا رہا کہ کس طرح سے آپ اس شادی کو تڑوا سکتی ہیں اور آخر کار اس کی ماں اس شادی کو تڑوانے میں کامیاب ہو گئی اور اپنی نند کو ہرا کر جو اسے سکون ملا ساری زندگی کی جلن اور حسد کا نچوڑ مل گیا لیکن اس جیت میں اس کی ہی ہار ہے یہ اسے آگے جا کر ضرور پشتاوا ہوگا دوسری طرف ہم دیکھیں تو ایمان بھی زین سے محبت کرنے لگی تھی اور ایمان کی بات پر زین یقین نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہے بلکہ اس نے ایمان کو ہی جھوٹا کہہ دیا شاید یہی وجہ رہی جو اس طرح سے شادی ٹوٹی ورنہ زین کو چاہیے تھا کہ وقت پر بات کو سنبھال لیتا ویل افسوس تو زین اور ایمان کی محبت کے لیے بھی ہو رہا ہے اور خوشی اس بات کی ہے کہ سالار کی محبت کامیاب ہونے کا رستہ شروع ہو چکا ہے لیکن اب ایمان کے والد کا کیا ہوگا وہ تو اپنی عزت کو اس طرح برباد ہوتا دیکھ کر برداش ہی نہیں کر پا رہے ایمان اپنے بابا کے سامنے جاتی ہے اور انہیں منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہ کیا پہلی بار ایسا ہے کہ ایمان کے بابا سب کے سامنے اس کی بیزدی کر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اسے کہہ دو یہاں سے چلی جائے ویسے گلتی ان کی نہیں ایمان کی ہی ہے کہتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اپنا دوست بنا انہیں اتنا فریڈم دو کہ وہ آپ سے ہر بات کر سکیں لیکن یہ کیا ان کی یہی تربیت انہی پر بھاری بڑتی دکھائی دے رہی ہے تو کیا ڈراما میکرز یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کو آزادی اور چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ماں باپ کی عزت کے بارے میں بلکل بھی نہیں سوچتی اور غلط حرکتیں کرتی ہیں اور اپنے غلط فیصلوں سے ماں باپ کی عزت کو ڈبا دیتی ہیں ویل آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس بار ایمان اپنے والد کو مناف سکے گی اور اپنی غلطی کی معافی لے پائے گی کیا ایمان اپنے والد کو منانے کے لیے سالار سے شادی کرنے کو راضی ہو جائے گی یا پھر شادی سے کر دے گی انتار اور پھر سے کر دے گی اپنے والد کی بیزتی ویل جذبات میں کیے گئے فیصلے ان کا نتیجہ اکثر بہت برا ہوتا ہے لیکن اس بار سالار ہے تو دل چاہ رہا ہے کہ جلد سے جلد ان کی شادی ہو جائے لیکن افسوس ہوگا ہمیں ذہن کے لیے بہت زیادہ ملتے ہیں آپ سے کل کے اپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ مزید اپ ڈیٹز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈراما سیریل رد اور ہمارے ریویوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میس فن فن